السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگاں؟ الحمدلہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سیدہ امیمہ بنت سبیح رضی اللہ عنہ ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان نام امیمہ ہے والد کا نام سبیح بن حارس تھا سبیح سے ہم عموماً مذکر نام کم رکھتے ہیں مونس زیادہ رکھتے ہیں کیا بنتا ہے؟ سبیحہ تو سبیحہ بھی عربی لفظ ہے سیدنا ابو حریرہ دوسی ان کے بیٹے ہیں تو امیمہ کون ہے؟ حضرت ابو حریرہ کی والدہ دوس قبیلے کے سردار اور مشہور اور معروف شائر تفیحہ بن عمر الدوسی نے مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کنوں نے؟ تفیحہ بن عمر الدوسی کے قبیلے نے یہ اپنی قوم کے سردار تھے لیکن قوم نے اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی ان میں صرف ابو حریرہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یہ وہاں بھی مسلمان ہو گئے تھے زمانے جہلیت میں ان کا نام عبد شمس شمس کے بیٹے بن سخر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا نام بدل دیا اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کے نام کا مطلب والد ہو یا پسندیدہ نام نہ ہو تو اس صورت میں نام تبدیل کر دینا چاہئے ان کی کنیت ابو حریرہ اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں کے شوقین تھے ان بلی سے کھیلتے تھے سیدنا ابو حریرہ نے اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کی حرزہ سرائی میں مذاق اڑایا آپ کا توہین کی جو سیدنا ابو حریرہ کو بہت ناغوار گزری اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی اور آپ کا ہی شکایت کرنا والدہ کے لیے خیر و بھلائی کا پیش غیمہ ثابت ہوا صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا کہ امہ اب مسلمان ہو جائے جبکہ وہ مشرک تھی ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جو مجھے بہت ناغوار گزرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا وہ ہر دفعہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتی تھی لیکن آج جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں ایسی حرضہ سرائی کی کہ مجھے اس کی باتیں بہت ناغوار محسوس ہوئیں بہت ہی برا لگا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت نصیب کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم مہدی امہ ابی حریرہ الہی ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت اتا فرما سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سن کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا جب گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سن لی انہوں نے کہا ابو حریرہ ذرا ٹھہریے میں وہیں ٹھہر گیا میں نے پانی کے گرنے کی سرسرہ ہٹ سنی میری والدہ نے غسل کیا لباس زبتن کیا اور جلدی سے تو بٹا سر پر لیا اور دروازہ کھول دیا پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو حریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو یہاں تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے ہماری زندگی میں ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں عام روز مرہ زندگی میں اپنے رشتداروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہوئے کونسی حکمتیں پتہ چلتی ہیں اسلام علیکم ایک تو جو ابھی پڑھا ہے اس میں مجھے جو فورم فیل ہوا وہاں پاور آف دعا ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں اور پھر خفا بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں جیسے غریبی ہمارے ہو ہم ہمارے پیرنٹس ہو ہمارے جیسے اگر اتار نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی چیز کو وہ اپریشیٹ کریں تو وہ ہم لوگ اکثر پھر اس معاملے میں ہنڈرسٹین نہیں کرتے تو جس میکس می ریالائز کہ ایمین دیرہ ٹائمز جب آپ کو لگتا ہے کہ دیرس نو آدھر وی تو بیسٹ وی اس ٹو ٹرن ٹورز اللہ شابش بری گوڈ ایک بہت اہم بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ابو غریرہ آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ کے شان میں بہت گستاخی کی ہے اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کسی کی شکایت ہم سے کرے کہ پھلاں نے آپ کی خلاف بہت باتیں کی ہیں تو ہمارا ریاکشن کیا ہوگا ہم کیا کریں گے کیا اس کے لئے دعا کریں گے اور کیا تڑک کر دعا کریں گے بہت اچھی طرح دعا کریں گے کیا کریں گے ایسی ناراضگیاں خاندانوں میں ہوتی رہتی ہے نا بدگمان ہو جائیں گے دل ٹوٹ جائے گا ہمارا پریشان ہو جائیں گے جو پریشانی ہے ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جھلکے گی کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا ہاں اگر دین کی دعوت دینے والے ہوں گے تو سوچیں گے یہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتا hopeless case آپ ویسے بھی اگر آکے کہتے کہ آپ دعا کریں تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اہن اس وقت دعا کے لئے کہا جب ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتی کسی عام انسان سے بھی اگر آپ کو محبت ہو اور اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور آپ ایک دم ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں اور بعض اکر دوسرے کو برا بلا سنانے لگتے ہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صحابہ کرام اپنی جان مال اولاد سب انسانوں سے بڑھ کر چاہتے تھے ان کے لئے یہ کتنا تکلیف دے تھا یہ ساری گستاخی کی باتیں سننا اور پھر ان کو جا کر بتانا اور پھر بھی اس بات کا سوچنا کہ دوسرے کو ہدایت ہو جائے کیا یہ معمولی چیز ہے اسی سے دین پھیلنا ہے اسی سے دین کو ترقی ہوئی ہے اب بید کے آٹھ دن آپ نے گھر میں انشاءاللہ گزارنے ہیں اور دن رات آپ کا واسطہ گھر والوں سے پڑے گا چاہے آپ گھر سے آتے ہیں یا آپ ہوسٹل میں رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ روز بھی گھر سے آتے ہیں وہ دن کے اچھے آٹھ دس گھنٹے جو ہیں باہر گزار آتے ہیں اور پھر باقی کم وقت رہ جاتا ہے اور تھکے بھی بھی ہوتے ہیں تو لڑائی جگڑے کے مکان کم ہوتے ہیں لیکن جب چوبیس گھنٹے سر پر سوار رہتے ہیں ایک دوسرے کے تو اس وقت لڑائی جگڑا زیادہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنے رویے سے جو کچھ آپ نے پڑا ہے ماشاءاللہ صورت البکرہ بھی ختم ہو گئی آج آپ لوگوں کو مبارک ہو اور قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ لوگوں نے پڑا ہے اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے اور علم کے تین درجے بتایا تھے آپ کو پہلا ہے معلومات حاصل کرنا اور سنجیدگی کے ساتھ صحیح انفرمیشن حاصل کرنا یعنی کہ جو بھی مل گئی کٹھی کر لی نمبر دو پھر اس پر خودعمل کرنا وہ بھی ٹوٹا پوٹا شروع کر دیا ہے اور نمبر تین پھر اس کا امپیکٹ دوسرہ پر ڈالنا تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ یہ اثرات کس طرح اپنے گھر والوں پر ڈالتے ہیں گالی کھا کے بھی کیسے دعا دیتے ہیں یہ فن سیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اول تو جب کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا تو اس کو بہت سیریس نہیں لینا ہنستے رہنا ہے اور یہ تو اپنا تکیہ کلام بنا لیں اللہ اس کو ہدایت دے جب بھی کوئی آکے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ بھی بتائیں چاہے وہ آپ کا دوست اور یہ دشمن تو فوراں دعا دیا کریں اللہ اس کو ہدایت دے جی اور کیا بات پتا چلی آپ کو السلام علیکم اس سے یہاں بھی ایک بات یہ پتا چلتی کہ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برہ بلہ کہہ رہی تھی بہت زیادہ مزاق پڑھا رہی تھی تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا ان سے بارداشت نہیں ہو تو وہ روتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے بہت اچھا پوائنٹ ہے یہی دلیل اس بات کی کہ صحابہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان پر اعتماد کرتے اپنے غم دکھ ان کے پاس لے کر جاتے ایک چھوٹا سا پوائنٹ مجھے اس میں لگا تھا کہ جیسے being a teacher اور as a student حضرت ابو حرائرہ کا confidence on his teacher کہ انہوں نے بہت easily convey کر دیا یہ message کہ گھر میں مسئلہ کیا ہے yes and they don't have communication gap کہ میں اپنے teacher کو کیسے بتاؤں کہ یعنی sometimes ہم students کو اتنی space ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمیں actual problem بتائیں وہ ادھر 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 کی باتیں بتاتے یا ہم سے کھلیں یا ہم سے دل کی بات کر لیں تو پھر ہم اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہوتے جب تک آپ کو بیماری سمجھ نہیں آتی آپ اصلاح نہیں کر سکتے اسلام علیکم استاذہ اس میں ایک اور یہ point ہے کہ constantly اپنی مدر کو دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں کرتا تھا تو وہ reject کرتی رہی اور آج جب میں نے ان کو دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ چیز کہی جیسے یہ بتا چلتا کہ آپ کو کہتے رہنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ آپ کوئی accept کرے چاہے کوئی انکار کرے پھر بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں جس دن ہم کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی اللہ اسی دن دوسرے کو ہدایت دے دے اسلام علیکم یہ پوائنٹ بتانے لگی تھی کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو زبردستی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بہاتا ہوا حاضر ہوا میں نے ارز کیا اہلہ کے رسول خوشخبری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ابو حریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب ہو گئی یعنی واپس پلٹ کر پھر جاتے اور خوشخبری بھی سناتے ہیں اچھا ہمارا عام طور پہ حالی ہوتا ہے کہ جو بری خبر ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو شوق سے سناتے ہیں اور جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم دوسروں سے شیئر نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کرتے ہوئے فرمایا یہ بہت اچھا ہوا سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ہماری نظر میں محبوب بنا دے یعنی لوگوں کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم محبب عبیدکہذا و امہو الہ عبادکہ المؤمن و حبب الیہم المؤمنین الہی تو اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ان کی نظر میں محبوب بنا دے اس دعا کا یا اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا یعنی آپ لوگوں سے محبت کریں اس دعا کا فائدہ بتائیے یا اس عمل کا فائدہ بتائیے جی جو بات آپ لوگوں سے کریں گے وہ اس کو پھر ایکسپٹ کریں گے دین محبت سے ہی پھیلا ہے اگر آپ دوسروں کا محبت دیں گے اور آپ سے محبت کی جائے گی تو یہ چیز نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کو فائدہ دے گی دین کے پھیلانے میں فائدہ مند ہوگی بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو منکسر المزاج ہوں گے اللہ دین یعرفون و یعرفون وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی یعنی وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ وہ جو حدیث سلام پھیلانے کے بارے میں آتی کہ قیامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ آپ اس میں محبت نہ ہو کیا میں وہ تمہیں طریقہ نہ بتا دو کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم میں وہاں محبت پیدا ہوگی اور وہ طریقہ آپ نے کیا بتایا افش السلام بینکو آپس میں سلام کو فروغ دو حیلاؤ آپس کی محبت سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ونہ نفرتیں بہت سی بیماریاں لاتی ہیں انسان کی زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ایک دوسرے سے محبت کریں گے آپس میں تو ہم ایک دوسرے کی غلطیں ایزی لی معاف کر دیں گے بلکل دوسروں کو معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ حضرت ابو حریرہ زیلانوں کی بصیرت کو میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی گہری ان کی بصیرت ہے کہ وہ ایسی دعا سوچتے ہیں کہ یہ دعا مانگی اور پھر آپ سے کراتے ہیں بلکل اور حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ آئِنِي کہ میں نے تجھ پر محبت ڈال دی جو بھی تجھے دیکھے تجھے محبت کرے اور تاکہ تُو میری آنکھوں کے سامنے پالا جائے تھے وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی براہ راس نکرانی کر رہا تھا اگر ہم لوگ دوسروں سے محبت کریں گے تو ہمیں دوسروں کو ایک خالص چیز دینے میں آسانی ہوگی کیونکہ جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کو ایک پیور چیز دینے ہوں اس کے لئے ہم دکھ بھی برداشت کر لیں گے اس کی طرف سے آنے والی مخالفت بھی برداشت کر لیں گے اور اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر تکلیف نہیں اٹھا سکتا انسان سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد یہ اثر دکھائی دیا کہ لوگوں میں سے جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی انوکھی بات ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو کبھی رائے گاں نہیں جاتی جب تفیل بن عمر اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان قبول نہیں کر رہی تھی تو یہ سیدنا ابو حریرہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے مدینہ منورہ گئے سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا کہ تفیل بن عمر دوسی اور اس کے چند ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوس طبیلے نے نافرمانی اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اے اللہ کے رسول آپ ان کے لئے بددعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دی یہ فرق ہے صاحب حکمت ہونے کا اور نہ ہونے کا ہم عام طور پر اسی قسم کے جذباتی ریاکشن کرتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں دعا کی اللہم مہد دوسا وَأْتِ بِهِم الہی دوس کو ہدایت دے اور ان کو لیا وہ یہاں آجائے مدینہ آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر سے نواز دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک کافلہ آتے دیکھا جو بہت سے افراد پر مشتمل تھا جب یہ کافلہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے آگے تفیل بن عمر دوسی چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ابو حریرہ اور قبیلہ دوس کے اسی گھرانے مسلمان بن کے آ رہے ہیں سبحان اللہ سیدنا ابو حریرہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کو خجور کے دو دانے دیئے تو انہوں نے ایک خجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی آپ نے پوچھا ابو حریرہ تم نے ایک خجور کھائی دوسری بچا کے رکھی اسے نہیں کھایا آپ نے ایسا کیوں کیا تو ابو حریرہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوسری خجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے نبی کریم نے فرمایا ابو حریرہ تم وہ بھی کھالو ہم آپ کی والدہ کو دو خجوریں اور دیں گے تو سیدنا ابو حرارہ نے وہ خجور بھی کھا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے لیے دو اور خجوریں انعائد کر دی اب یہ دے ٹو دے روز مرہ کے وہ معاملات ہیں لین دین ہیں جس سے ایک اپنائیت اور انسیت پیدا ہوتی ہے سیدنا ابو حرارہ کی والدہ اپنے بیٹے سے قرآنی آیات کا محوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوال کرتی اور وہ اپنے والدہ کو ان آیات کے محوم سے اپنے ان معلومات کی روشنی میں آگاہ کیا کرتے جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں میسر آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدنا ابو حرارہ کو تلقین فرماتے اور ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو حرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر مقدار میں علم حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ امیمہ بنت سبیح پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور ان کے بیٹے ابو حرارہ کو اپنی رحمت سے نوازے ان دونوں کو بہترین ٹھکانہ دے ان کی بائزت مہمان نوازی کرے اور ان کو اپنی رضا سے نوازے اس آخری اس سے میں کوئی چیز آپ نے نوٹ کی ہو اس سے یہ بھی بہت سے رہا ہے کہ جب مسلمان ہو گئی ان کی مدد تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہیں بلکہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہیں تو اپنے پر ٹریڈٹ نہیں لیا بلکہ ٹریڈٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حقیقت بھی یہ تھی سازہ اچھی صحبت کا بتا چلتا ہے نا کہ دنیا اور آہت میں نجات کا سریعہ بلکم اسلام علیکم مجھے یہ بات سمجھ لگی کہ حکمت اور صبر حضرت ابو حریرہ کی اس میں لکہ انہوں نے حکمت سے کام لیا کہ اپنی والدہ کو برا بلانے کا اور ان کی بات کا برا نہیں منایا اس کو حکمت سے کیا ڈیل پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ پھولا تو انہوں نے صبر سے کام لیا پھر تیسری چیز مجھے یہ سمجھ لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس لئے اپنی روز مرہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت مقبول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ضرور قبول کی تو ان کے الفاظ جو ہیں بہت قیمتی ہیں جو ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے بلکل سنجیدی کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے میں ایک اور لیسٹن یہ بھی ملتا ہے نا کہ حضرت ابو حریرہ کے والدہ قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے لئے ان سے زیادہ کوئسٹننگ کرتی تھی اس جن کو مفہوم نہیں سمجھنے آتا وہ یہ ٹرک آدمہ سکتا جی اور پھر یہ ہے کہ سمجھدار خاتون لگتی ہیں جو علمی سوال کرتی ہیں ورنہ عام طور پر تمہیں کیا گفتگو کرتی ہیں گھروں میں کیا گفتگو ہوتی لیکن ان کے والدہ جو تھی ہے اگر مسلمان نہیں ہوئی تھی تو بھی ان کے ذہن میں کچھ کنفیوزن ہوں گے اور جب مسلمان ہو گئی تو بھی ان کا ترجمہ کچھ مختلف ہے عام عورتوں سے یہ جو بھی بات یہ ہے نا کہ دین محبت کے وجہ سے پھیلا ہے اس سے بہت اچھی بات سمجھاتی ہے کہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں اور محبت سے دین کو بھینانے کے پوری کوشش کر رہے ہوتا ہے لیکن ہمیں شاید ریکشن نہیں ملتا اس میں جو مجھے سمجھا رہا تھا کہ اگر ہم بال کو جس سپیڈ سے پھینگیں گے نا اس سے زیادہ سپیڈ میں وہ آپ کی طرف آتا ہے یعنی ہم جس لیول کی دیں گے ہمیں اسی طرح کا یا اس سے زیادہ اچھا ریکشن مل جائے گا تو یہی ہے کہ جب بھی ہم دین کو پروموٹ کریں تو ہم نے سب سے پہلے اپنی محبت کو دیکھنا ہے پھر اب لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ گے وآلہ 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 وآلہober وآلہ 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 наблюдat槍 ح owned been loved and I was looking for that love کے اندر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف کی ہے ٹھیک ہے تو حضرت ابو حریرہ جو تھے وہ اصلا یمنی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس اور کنیت ابو الاسوت تھی تو آپ نے ان کا نام اور کنیت دونوں چینج کی سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور ان کی عمر صرف اٹھائیس سال تھی he was 28 جب وہ مسلمان ہوئے اور ان ادھر ففٹی ایرز وہ دین کی تعلیم اور تعلیم میں مشغول رہے پچاس سال دین کا کام کیا 78 ایرز کی عمر میں 58 ہجری میں عقیق کے مقام پر فوت ہوئے عقیق ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے راستے میں یہ شیر کہا شیر کیا ہے یا لیلتم من طولہا وعنائیہا علا انہا من دارت کفر نجتی کٹھن اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات یعنی میری جو زندگی گزری ہے وہ ایک کٹھن زندگی تھی ایک طویل رات تھی اندھیرے میں لیکن اس رات کا اختتام بڑا اچھا ہوئے کہ مجھے اسلام کی روشنی نصیب ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا یعنی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو غلام کہیں چلا گیا پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس تھا بیعت کر رہا تھا کہ غلام آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ یہ تمہارا غلام ہے میں نے کہا وہ اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد ہے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا وہ اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد ہے یعنی بعض وقت زندگی میں ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی عزیز ترین قیمتی ترین چیز آپ سے جدا ہو جاتی تو ظاہرہ کہ انسان کے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہوتی اور ایسی قیمتی چیز اگر واپس مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی یعنی پہلے اس کی شاید اتنی قدر نہ ہو جتنی کھو جانے کے بعد دوبارہ ملنے پہ قدر ہو اور جب انسان کو مل جائے تو اس خوشی کے عالم میں انسان کئی اللہ کے لیے وقت ہے یعنی اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے سوچئے اور صحابہ میں اور آپ دیکھئے کہ جب انہیں کوئی اپنی پیاری چیز قیمتی چیز اللہ کے راہ میں دینی ہوتی تو سب سے مہنگا سعودہ کرتے تھے اللہ کے چہرے کی خاطر ہے یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ خرچ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے جب اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں ابو حریرہ اپنے پورے قبیلے کی طرف سے خیر بنے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا دوست سے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دوست میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہوگا جس میں خیر ہو یعنی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دوست میں کوئی خیر نہیں اور پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ان کی کنیت کی وجہ کیا تھی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی سو بلی تھی رات کو میں اسے درخت پر بٹھا دیتا اور دن کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے جاتا اور اس سے کھیلتا رہتا یعنی اچھی کمپینین تھی ان کی اس طرح لوگ مجھے ابو حریرہ کہنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکل ان کو اس نام سے پکارا تھا پھر آپ کی پیروی میں اور لوگ بھی آپ کو یہ کہنے لے تو ایسے نام رکھنا جس سے دوسروں کے اندر محبت پیدا ہو یہ دوسرے اس سے خوش ہو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا بہت خدمت گزارتے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک غلام کے لئے دوہرہ عجر ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے اگر اللہ کے راستے میں جہاد اور حج اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا نہ ہوتا تو میں غلام ہو کر مرنا پسند کرتا یعنی میں چاہتا کہ میں غلامی میں مروں لیکن غلامی میں یہ تین کام نہیں ہو سکتے اپنی مرضی نہیں ہوتی سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہمیں یہ بات مہچی کہ ابو حریرہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حج نہیں کیا تھا یہاں تک کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے حج کیا حالانکہ وہ مدینہ میں تھے بڑھاپے میں والدہ کے ساتھ نیک سلوک حانی بنت ابی طالب کی آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ ایک بار وہ ابو حریرہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق میں گئے جب ابو حریرہ اپنے وطن میں پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امہ جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے جواب دیا وہ علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حریرہ کہنے لگے اللہ آپ پہ رحم فرمائے جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا یعنی جوابی دعا دی پڑے ایک ہی سمجدار خاتون لگتی ان کو علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا اور اکثر اس کی وجہ سے بھوک اور فاکر اور تکلیفیں برداشت کرتے بھوکے رہتے تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سال رہنے کا موقع ملا only three years اور سب سے زیادہ حدیث ربایت کی کیونکہ انہوں نے پھر جب آپ کا ساتھ اخیار کیا تو مرتے دم تک چھوڑا نہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور کیونکہ سارا وقت لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے تو ان کے پاس کمانے اور کچھ اور کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا تو بعض وقت سخت بھوک لگ جاتی تھی اور یہ تو آپ سب کو پتا ہے اچھی طرح کہ پڑھنے میں زیادہ بھوک لگتی اور بہت سے لوگ ایک سال کے کورس کے بعد اپنے وزن کے کئی کیلو بڑھا چکے ہوتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ کوئی اور کام کریں تو مزید ہر سال کی نسبت سے بڑھتا جاتا ہے کیونکہ انسان بے سوچے سمجھے جو بھی میرے کھا لیتا ہے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ فاقی کی وجہ سے میں سخت مشکت میں مبتلا تھا اتفاقاً میری ملاقات عمر بن خطاب سے ہوئی میں نے ان سے اللہ کی کتاب سے ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا انہوں نے مجھے پڑھ کر سنائی اور اپنے گھر چلے گئے پھر میں بہت دور تک چلتا رہا مشکت اور بھوک کی وجہ سے موہ کے بل گر پڑا اتنی بری حالت ہو گئی اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے تھے آپ نے فرمایا ابو غرارہ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ اور تیار ہوں پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا میرے زمین سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا آپ سمجھ گئے کہ مجھے کیا ہوا ہے پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے میرے لئے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا میں نے اس میں سے دودھ پیا پیٹ پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا ابو غرارہ کہتے ہیں کہ پھر میں عمر سے ملا اور ان سے اپنا معاملہ ذکر کیا میں نے ان سے کہا اے عمر اللہ نے اس ذات کے ذریعے میرا حاجت پوری کر دی جو آپ سے زیادہ مستحق تھی اللہ کی قسم میں نے آپ سے آیت پوچھی تھی حالانکہ میں اسے آپ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتا تھا یعنی یہ تو صرف کمیونکیشن کے لئے ایک بہانہ تھا عمر رضی اللہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ محبوب ہوتا یعنی مجھے اتنی خوشی ہوتی جیسے کوئی سرخ اونٹ کا مالک بننے سے ہوتی تو دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے اور جاننے کے لئے بھی ایک دل اور نظر اور حکمت چاہی ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے تارفہم بسیماہم لا يسلون الناس الحافا تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں کو لپٹ کے نہیں مانگتے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے پہچان جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے اور اس پہچان کے بعد نیکی کرنے کا جو موقع ملتا ہے جو اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا کیونکہ نیکی کے مواقع بھی ہر ایک کو نظر نہیں آتے بغیر کسی کی بات کہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بندے میں یہ میں نے دیکھا ہے قولیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بہت کم لوگوں سے سوال کرتا ہے تو ہی لوز کے جب اشارتاً بات کرنی ہوتی ہے تو کیسے کرتے ہیں ہم لوگ چونکہ لوگوں سے question بہت زیادہ کرتے ہیں تو we expect the same thing from them کہ اس کو بھی کہتے نہ چاہیے تھا اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اپنی چہروں سے پہچانے جائیں گے ہم جب کسی کی چہروں کو گوش سے دیکھیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے ہم پہچان سکتے ہیں کسی کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ کون لوگ پہچانیں گے جو علم رکھتے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں یعنی جن کے اندر حکمت ہو وَمَيُّتَ الْحِکْمَتَ وَقَدُوتِيَا خَيْرَنْكَسِيرَا خیرِ کَسِيرَ کے دروازے کھل جاتے ہیں جب حکمت ہوتی ہے لیکن یہ جو point آپ نے کہا جو میں سمجھ ہوں وہ یہ کہ اگر ہم کسی کا چہرہ دیکھیں گے تو کچھ پہچانیں گے اگر ہم چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کس کو کیا چاہیے عموماً تو لوگ کیا کرتے ہیں اگنور کر جاتے ہیں دیکھتے ہی نہیں اپنے موبائل میں اپنے ٹیکسٹنگ میں لگے ہوتے ہیں سکرین کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری اس کی طرف رخ کر کے اور توجہ کر کے تب ہی تو ہم کسی کا جہرہ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو پوری طرح اس کی طرف رخ کرتے توجہ کرتے جیسے سازہ ماں بچے کو دیکھ کے جج کر لیتی ہے کہ اسے کیا چاہیے بلکہ لیکن وہ اتاتا نہیں ہے بچہ وہ چھوڑا جو ہوتا ہے لیکن وہ جج کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعدد احادیث سنائیں اور کچھ انہوں نے خود جہاں جہاں علم کی مجلس ہوتی جو بھی موقع ہوتا اس میں خود سیکھتے یا تو سوال کرتے یا اس کے علاوہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ سے نکلے اب یہ ہر وقت کلاس روم میں بیٹھے وہ نہیں سیکھ رہے ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی سیکھتے کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک باغ سے نکلے آپ نے فرمایا ابو حریرہ یا اے ابو حر مال و دولت کی کسرت والے ہلاک ہو گئے بے شک مال و دولت کی کسرت والے ہی قیامت کے دن قلیل مال والے ہوں گے یعنی جن کے پاس آج زیادہ ہے کل ان کے پاس کم ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو اس طرح اور اس طرح خرچ کریں یعنی دائے بائیں خرچ کریں ہر جگہ خرچ کرتے چلے گائیں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں پھر فرمایا ابو حریرہ کیا میں تمہیں جنت کی خزانوں میں اسے خزانہ بتا دوں یعنی یہ کلمہ ایسا ہے جیسے جنت کا خزانہ آپ کو مل گیا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں اس کو اے ابو حریرہ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو ان میں سے ایسا کریں وہ انہیں عذاب نہ دیں یعنی بندوں کے اوپر کیا لازم ہے کہ شرک نہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کیا لازم ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والوں کو جنت عطا کریں جہنم میں نہ ڈالیں اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی موقع ہوتا اس میں صحابہ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیا کرتے تھے اب باغ سے نکل رہے ہیں ظاہر ہے کہیں بیٹھ کے نہیں سکھا رہے تھے چلتے چلتے یہ بات سکھائی گئے اب غرارہ کہتے ہیں مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی کہ موت تک ان کو نہ چھوڑوں نمبر ایک ہر مہینے میں تین روزیں چاشت کی نماز اور بطر پڑھ کے سونا ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی یعنی آپ کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے جب بھی لوگوں کو نماز پڑھتے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر کہتے اور فارغ ہوتے تو فرماتے یقیناً میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت کرنے والا ہوں یعنی میں نے بہت کلوزلی آپ کو واش کیا ہے اور اسی طرح میں بھی نماز ادا کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خجوریں لے کر آیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان میں برکت ہو جائے آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں کے درمیان میں رکھا اور برکت کی دعا کی پھر مجھے فرمایا ابو حرارہ پکڑ لو یعنی خجوریں جس میں آپ نے دعا کی تھی اور اپنے تھیلے میں انہیں جمع کر لو اور فرمایا کہ جب بھی اس میں سے کچھ خجوریں نکالنے کے ارادہ تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکال لینا انہیں بخیرنا نہیں باہر نہیں نکالنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے اللہ کے راستے میں اتنی اور اتنی ایک روایت کے مطابق پچاس وسط خجوریں نکالیں یعنی اتنی نکال نکال کے میں دیتا رہا ہم اسے کھاتے رہتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور ہمارا کام چلتا تھا میں اس تھیلے کو اپنی کمر سے جدا نہیں کرتا تھا ہر وقت اٹھائے پھرتا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ قتل والے دن وہ تھیلہ میری کمر سے کٹ گیا اور وہ خجوریں گر پڑیں اور ختم ہو گئیں بہرحال ہر چیز کا ایک خاتمہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں برکت کمانا سمجھ آتا ہے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ ایک دفعہ خریدتے ہیں یا ایک دفعہ لیتے ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور بسم اللہ پڑھنا کسی بھی چیز کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال رہا اپنی پوری عمر مجھے حدیث یاد کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں تھا جتنا ان تین سالوں میں تھا یعنی آپ کی صحبت کی برکت سے انہوں نے بے شمار احادیث زبانی یاد کر لی حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ مسلمان تھے اپنے علاقے میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ابن عمر نے ابو حریرہ سے کہا اے ابو حریرہ آپ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہم سب سے زیادہ ان کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے یعنی صحابہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اور انہوں نے قربانیاں بھی بہت کی علم حاصل کرنے کے لیے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حرارہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کی سوا تمام وقت میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہتا تھا یعنی پیٹ بھرنے کے علاوہ کھانا کھانے کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا یہاں تک کہ میں خمیری روٹی نہ کھاتا امدہ لباس نہ پہنتا اور نہ میری خدمت کے لئے کوئی فلان اور فلانی تھی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا بعض وقت میں کسی آدمی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ جے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن نبی طالب تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے بعض وقت ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم اس کو پھاڑ کر اس میں جو لگا ہوتا کناروں پر وہ چاٹ لیتے تھے لینی اس پر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی کی ضرورت اتنی چھوٹی چیز سے بھی پوری کر دی رہا ہے اگر کچھ اور محصر نہیں تو اس سے ایک بات ہمیں پتا چلتی ہے سب طالب علموں کو کہ علم کے لیے انسان کو بھوک پیاس برداش کرنی پڑتی ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے ہم عام طور پر ذرا سے بھی تک جائیں یا ذرا سے بھی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہونے لگے تم کہتے ہیں بس مجھ میں شیطان حاوی ہو گیا اور اب میرا موڈ نہیں آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کلاس میں آنے کو ابو غریرہ کے ساتھ ایسا موڈ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی لئے وہ حقیقی معلومے نمبر ون پوزیشن لے گئے کہ سب صحابہ سے زیادہ انہوں نے احادیث روایت کی تو دین کو سیریس لی جب تک نہ لے تو اس میں ترقی حاصل نہیں ہو سکتی کمال پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ بھوک پیاس کی فکر کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رہتے تھے ابو غریرہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابو غریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں جبکہ اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر یہ آیت پڑی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے آیات اور ہدایت میں سے نازل کیا تو ان پر اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں یعنی جو شخص علم کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو انہیں یہ آیت بہت تڑپاتی تھی اسی وجہ سے ان کے پاس جو علم تھا وہ انہوں نے آگے پہنچانے کی فکر کی کہتے ہیں واقعی یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروب سے مشغول رہتے ہیں یعنی دو بک کے کھانے کے لیے انسار بھائی اپنی جائدادوں میں مشغول رہتے ہیں وہ فارمرز تھے یہ بزنسمنٹ تھے اور ابو حریرہ نے بس ذرا سا پیٹ ہی بھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا تاکہ وہ مجلسوں میں حاضر رہے جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ باتیں یاد کر لے جو دوسرے یاد نہیں رکھتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ساری قربانیاں دے کر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر بلکہ جو مجلسوں میں حاصل ہوتا اس کو زبانی یاد بھی کر لیتے اور پھر وقتاں فوقتاں ان کی روایت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی طرح ان کو بھی تقریباً پچاس سال کی زندگی بعد میں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ تو اٹھارہ سال کی تھی اور اٹھالیس سال ان کو مزید ملے حضرت عبو حریرہ اٹھائیس سال کے تھے اور پچاس سال ان کو مزید ملے جس میں انہوں نے خوب خوب آگے علم کو پھیلایا اور لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگرد حمام ابن منبع جو ہیں انہوں نے ان سے سنی ہوئی احادیث کا ایک کتابچہ یا کتاب مرتب کی صحیحہ حمام ابن منبع وہ ان کے شاگرد کے براہ راز اور یہ ترکی کے ایک کتاب خانے میں اس کا منیسکرپ ملا تھا جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے پھر ایڈٹ کر کے چھاپا اور اتفاق کی بات دیکھی کہ جو احادیث اس میں ہیں وہی احادیث بخاری مسلم میں بھی ہیں وہ ایک الگ چین کے ساتھ چل رہا ہے اور بخاری مسلم کی روایات الگ طرح سے آ رہی ہیں کیونکہ ایک حدیث ایک شخصوں نہیں سنتا تھا کئی سنتے تھے ان میں سے پھر کچھ روایت کیا کرتے تھے جہاں تک زبانی احادیث کی یاد کرنے کا تعلق ہے تو ان کو سب سے زیادہ زبانی احادیثی آتی یعنی بغیر لکھے کہتے ہیں کہ صحابہ میں عبداللہ بن عمر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان نہیں کرتا تھا وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا ان کا صحیفہ نا صحیفہ صادقہ ابو حرارہ کہتے ہیں میں نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر میں ان کو بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا میں نے اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونہ ہاتھوں کی چلیو بنائی یعنی اس طرح اور میری چادر میں ڈال دی پھر فرمایا چادر لپیٹ لو میں نے اس چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا اب یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس مٹھی میں کیا تھا علم تھا حکمت تھا جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے آگے بانٹا آپ نے ابو غرارہ کو دیا اس ساری بات سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ استاد کے دل میں شاگردوں کے لیے بہت خیر خواہی اور تڑپ ہونی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے یہ نہیں کہ اگر کوئی ویک ہے یا پڑھ نہیں رہا یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو چار الزام دے کے اس کو الگ کر دیا اپنے سے نہیں اس کے مسئلے کو سنا حل کیا اگر کوئی دلچسپی نہیں لے رہا کوئی کلاس میں سو رہا ہے یا کوئی آ نہیں رہا تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے جب تک یہ ہمدردی نہ ہو اس وقت تک آپ اچھے شاگر پروڈیوس نہیں کر سکتے اور جب اچھے شاگر نہیں ہوگے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہوگا یہ جب پینز لیتا ہے انسان تو پھر یہ سب کچھ صدقہ جاریہ بنتا ہے اپنے دائیں دیکھیں اگر کوئی بھی سو رہا تو جگاد ہے اس کی پھر اسی طرح یہ حدیث جاننے کے بھی بہت حریص تھے ابو حرارہ کہتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حرارہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرس دیکھ لی ہے تمہارا شوق دیکھ لیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد بھی اسی کے مطابق دیتا ہے جتنا شوق طالب علم کے اندر ہوتا ہے تو ہمیں شوق پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے سعادت مند وہ ہوگا جو سچے دل یا سچے نفس لا الہ الا اللہ کہے گا پھر آپ کو یاد ہے وہ آیت القرصی والی حدیث جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کس سے ہوئی تھی شیطان سے ہوئی تھی اور وہ ان کو پکا پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے والے تھے لیکن کس وجہ سے چھوڑ دیا علم کی حرس میں اس نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں جو تمہیں بہت فائدہ دے گی تو انہوں نے کہا اچھا وہ سنا دو اور اس کو چھوڑ دیا یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انہیں شوق تھا جنون شوق کہ اچھا مجھے علم مل جائے دشمن کو بھی چھوڑ دیا چور کو چھوڑ دیا یعنی عجیب بات ہے نا آج ایسا شوق رکھنے والے لوگ موجود تھے یس اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی یہ پتہ تھا کہ ابو حریرہ کو کس چیز سے پکڑا جا سکتا ہے ان سے چھٹکارہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح صحابہ بازو کتھ حضرت ابو حریرہ کو احادیث پر گواہ بھی بنا دیتے عبد الرحمن بن نوف سے مروی انہوں نے حسان بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ابو حریرہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرقوں کو اشار میں جواب دو اے اللہ اس حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر ابو حریرہ نے فرمایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی لوگ اپنے مسائل کا حل بھی ان سے پوچھا کرتے تھے یہ صرف احادیث کا علم نہیں رکھتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے ابو رافع کہتے کہ میں نے ابو حریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی آپ نے عزت سماع انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو فرمایا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے جاملوں اسی طرح ایک اور حدیث جس پر یہ عمل کرتے تھے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو حریرہ کے پیچھے بیٹھا تھا انہوں نے نماز کے لئے وضو کیا بازو دھوتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بغلوں تک پہنچا دی یہاں تک لے آئے پس میں نے اسے کہا ابو حریرہ یہ کونسا وضو ہے یعنی کہ اتنا دور تک انہوں نے کہا بنو فروق تم بھی ادھر موجود ہو یعنی تم بھی ہو جو سوال کر رہے ہو اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہوں تو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے خلیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے تو زیادہ زیور کی خاطر میں نے اور اوپر کی کچھ لوگ تم ایسے ایسے کر کے کونیاں دھو لیتے اور کہہ ہی نہیں کرتے کہ کونی بھی بھیگی ہے کہ نہیں تو اچھی طرح عمل کے کونیاں دھونی چاہیے تاکہ خوشک نہ رہیں ورنہ وضو نہیں ہوتا اور وہ حدیث تو عزت عبور ارہ سے روایت ہے سوکھی اڑیوں کے لئے آگ کی تباہی ہے پھر یہ ہے کہ جب تعلیم دینے کا وقت آیا تو اس وقت یہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ان کی دیگر خدمت بھی کیا کرتے تھے رمضان میں کئی وقت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لئے کھانا تیار کرتے تھے ابو حرارہ کہتے ہیں اور ابو حرارہ ہمیں اکثر اپنے ٹھکانے پر بلاتے تھے میں نے کہا کہ کیا میں کھانا نہ پکاؤں اور میں انہیں پھر اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا پھر شام کے وقت میں ابو حرارہ سے ملا تو میں نے کہا آج رات میرے ہاں دعوت انہوں نے کہا تم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی میں نے کہا جی ہاں پھر اسی طرح انہوں نے جتنی بھی حدیث سنی تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور ایک ایک حدیث مرنے سے پہلے روایت کر دی فوت ہوتے ہوئے بھی روایتیں حدیث کر رہے تھے عبد الرحمن بن مہران سے روایت ہے کہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا اور مجھے جلدی لے کر جانا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو یعنی میں جلدی قبر میں جانا چاہتا ہوں مجھے جلدی آگے بھیجو اور اگر کسی برے آدمی کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے یعنی یہ پوت ہونے سے کچھ دیر پہلے کی حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی پھر ان کے غلام جو تھے وہ بھی محدث تھے یعنی انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی تعلیم دی یتیمی مسکینی پر پرورش پائی لیکن علم سے دور نہیں ہوئے کہتے میں نے یتیمی کی حالت میں ہی ہجرت کی پیٹ بڑھ کے کھانا نہیں ملتا تھا تو میں نے بنت غزوان ایک خاتون تھی جن کا میں نوکر تھا میں سفر میں ان کے ساتھ ہوتا اور ان کے لئے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا ایندن جمع کر کے لاتا کھانا پکاتا جب وہ سوار ہو جاتی تو میں حدی خانی کرتا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا اور ترقی کا ذریعہ بنایا ابو حریرہ کو دینی اور دنیاوی طور پر امام اور عالم اور گورنر بنا دیا کیا کہ بعد میں پھر ان کو اہدے بھی ملے اور یہی خاتون جن کے یہ ملازم تھے انہی سے ان کا نکاح بھی ہوا شادی بھی ہو گئی کہتے کہ میں بسرہ بنت غزبان کا ملازم تھا مزدور تھا جب لوگ سوار ہوتے تو میں پانی پلاتا جب وہ اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا پس اللہ نے میری اس عورت سے شادی کر دی آج وہ میری بیوی ہے پس جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں بھی سوار ہوتا ہوں جب وہ اترتے ہیں تو میری خدمت کی جاتی اور یہ سب کچھ انہیں کس وجہ سے ملا علم کی وجہ سے لیکن ان کے گھر میں بھی بہت عبادت ہوتی تھی یہ تین لوگ تھے گھر میں ایک ہی خود ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا غلام تینوں نے رات کو بانٹ رکھا تھا آپس میں رات کے ایک حصے میں ایک قیام کرتا اور پھر دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا جب دوسرا سونے لگتا تو تیسرا اٹھ کھڑا ہوتا اس طرح ان کا گھر ہمیشہ رات کی عبادت سے آباد رہتا پھر اسی طرح ذلحج کے دس دنوں میں یہ بازاروں میں نکل جاتے ابن عمر کے ساتھ اور زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور ان کی تکبیرات سے پورا بازار گونڈ اٹھتا تھا عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر بھی کرا کرتے تھے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی نصیحتیں کرتے ان کی ایک دعا ہے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک رات ہم ابو حریرہ کے پاس تھے ابو حریرہ نے دعا کی اللہم مغفر لی ابی حریرہ ولی امی ولی من استخفر لہما اے اللہ ابو حریرہ کی اور اس کی والدہ کی اور جو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں ان سب کی بخشش فرما دے کتنی خوبصورت دعا کے سب کے احسان کا بدلہ کہ اللہ جس جس نے میرے لیے کوئی دعا کی ہے تو ان سب کو بخش دے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے خاص پر دعا مغفرت کرتے تاکہ ہم ان کی دعا میں شامل ہو جائیں تو یہ ہے حضرت ابو حریرہ اور ان کی والدہ اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم بھی اپنی زندگی کی پرائلٹیز متعین کریں اور زندگی کے کسی حصے میں کچھ بھی ہو پڑھنا لکھنا نہ چھوڑیں ٹھیک ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی